جنوبی کوریا میں حکومت کو ترین شرائع پیدائش کے مسئلے کے حل کے لیے کروڑوں ڈالرز خرش کرنے کے لیے تیار ہے کوریا ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا کی وزارت خزانہ نے بچوں کی شرائع پیدائش میں اضافر کی گرس سے والدین کی حوصلہ وزاری کرنے کا منصوبہ بنایا ہے جس کے تحت انہیں ایک بڑے معافضے کی پیشکش کی گئی ہے اس حوالے سے مقامی ذرائع بلا کا کہنا ہے کہ جنوبی کوریا اس وقت دنیا میں سب سے کم شرائع پیدائش رکھنے والا ملک ہے اور کمی کو پورا کرنے کے لیے مذکورہ منصوبہ شروع کیا گیا ہے گزرشتہ روز وزارت خزانہ کے جانب سے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ اس سے قبل فی بچے کی پیدائش پر دیے جانے مہانہ معافضہ ایک اشاریہ پانچ ملین وان سے بڑھا کر دو اشاریہ پانچ ملین وان کیا جا رہا ہے امریکی کرنسی میں یہ رقم ایک ہزار آٹھ سو نور ڈالر کے برابر ہے جبکہ پاکستانی کرنسی میں یہ رقم پانچ لاکھ ایک ہزار تین سو روپے بنتی ہے بیان میں کہا گیا کہ بچے کی پیدائش کی ایام میں اگر والدین کسی بچے کی دیکھ بال کے لیے آرسی طور پر اپنی ملازمت چھوڑتی ہے یا چھٹی لیتے ہیں تو انہیں یہ رقم انہیں معافضے کے طور پر دی جائے گی اس کے علاوہ حکومت بچوں کی دیکھ بال کے لیے کی جانے والی والدین کی چھٹی کی مدد کو موجودہ بارہ ماہ سے بڑھا کر اٹھارہ ماہ کر دے گی یہ منصوبہ ان اقدامات میں شامل ہے جس میں ہاؤسنگ لون کی سہولت فراہم کرنا بچوں کی تعداد میں اضافہ اور سستیب تدائی تعلیم شامل ہے یہ شرائع پیدائش میں کمی کو روکنے کے لیے تیار کیے جا رہی ہیں گیر ملکی خبر رسانداروں کی ریپورٹ کے مطابق جنوبی کوریا میں گزشتہ برس شرائع پیدائش صفر اشاریہ بہتر کی ریکارڈ سطح تک پہنچ گئی تھی صدر یون سکیول نے بدھ کو اس مسئلے پر بات کرنے کے لیے ایک اجلاس طلب کیا تھا جس سے ملک کی عمر بڑھنے کے عمل کو تیز کرنے اور پیداواری صلاحیت اور مالی صحت کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے اسلاح سے کتاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جنوبی کوریا کے سکرتی ہوئی عبادی کی وجہ سے ملک کو قومی ہنگامی صورتحال کا سامنا ہے بچوں کی پیدائش کے لیے نوجوانوں کی ہچک چاہر پر متدد عوامت کو قرار دیا جاتا ہے اس میں رہائش کی زیادہ اقراجات اور مسابقتی تعلیم کا منظر نامہ شامل ہے جنوبی کوریا حکومت شرائع پیدائش بڑھانے کی کوششوں پر اب تک کئی عرب ڈالر خرچ کر چکی ہے تاہم اس کے مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے اور اب تک بہت کم کامیابی ملی ہے